مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید افیشل کو سبسکرائب کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام دوستوں اور بائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے جائے کر دیتی یقیناً وہ عورت حسن و جمال کا پیکر تھی اسی آنے اور جانے میں ایک نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑھ گئی اب نظر پڑھنا تھا وہ نوجوان اس عورت پہ فیدا ہو گیا اور روزانہ صرف ایک جلک ایک دیدار کے لیے یہ نوجوان راستے میں کڑا ہوتا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی نہ کسی طور پر اس عورت کے سامنے اپنا مدعہ رکھا جائے لیکن موقع مل نہیں رہا تھا آخر کار اس نوجوان کو موقع مل گیا اور اس نوجوان نے اس عورت سے اپنی دل کی بات کہہ ڈالی عورت نے کہا ایک شرط میں ہو سکتا ہے اگر آپ چالیس دن مسجد نبی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھیں یہ ایک شرط ہے اب عاشق تو عاشق ہوتے ہیں ایک تو ہمارے دور کے عاشق ہیں یہ کم وقت تو سارے دودھ کے عاشق ہیں ان بیچاروں کا عشق کا معنی بھی معلوم نہیں عشق کا مفہوم بھی معلوم نہیں بس نام کے عاشق بنے ہوئے ہیں کام کا کوئی بھی نہیں سارے دودھ کے عاشق ہیں اور یقین جانے ان کو دیکھ کر مجھے ہسی بھی آ جاتی ہے وہ مجھنو والے واقعات سامنے آ جاتی ہیں لیلہ تھی نا روزانہ کٹورے میں دودھ مجھنو کے لیے بھیجہ کرتی تھی اب وہ دودھ مجھنو کے پاس جانے سے پہلے لاکھوں مجھنو اور ہوتے تھے وہ پی لیتے ہیں خڑپ کر لیتے ہیں اب ایک دن لیلہ نے سوچا کہ آئے روز دودھ کا کٹورہ بھرا جا رہا ہے اور مجھنو ماشاءاللہ دودھ پیتا جا رہا ہے ذرا انتہان بھی لوں واقعی مجھنو ہے یا کوئی اور ہے خالی کٹورہ بھیجا اور اپنے لونڈی سے کہا کہ مجھنو سے کہنا ہے کہ آج دودھ نہیں بلکہ لیلہ نے آپ کا خون مانگا ہے اب جیسی وہ لونڈی کٹورہ لے کر آئے سارے ٹوٹ پڑے پاکستانی کے نا سارے ٹوٹ پڑے اس پر دیکھو کٹورہ خالی اور وہ کٹورہ خالی ہیں کہ جی جو وزرائے ہیں انہوں نے سارا خزانہ خالی کیا ہے کہ جی اب کیا کرے کہ جی آج دودھ نہیں ہے آج لیلہ کی فرمائش ہیں کہ جی کیا فرمائش کہ جی لیلہ نے کہا کہ مجھے خون کی ضرورت ہیں کہا جی خون والے عاشق آمنی ہم دودھ والے عاشق ہیں اگر خون والے عاشق کی ضرورت ہے نا وہ درخ نظر آرہا ہے اس کے نیچے اصل مجموع بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے نوجوان بھی سارے دودھ کے عاشق ہیں تو یہ نوجوان تو دودھ کا عاشق نہیں تھا یہ تو واقعی عشق اب جیسے انہوں نے یہ شرط سنی انہوں نے کہا یہ تو ایک شرط ہیں آپ کو پا لینے کے لیے ہزاروں شرطیں بھی منظور کہا جی آپ ایک پوری کر لیں پھر دیکھیں گے اب انہوں نے اس شرط پر عمل درامہ شروع کیا باجمات نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے باجمات نماز ادا کرنا شروع کئی دن تک تو یہ نظر اٹھا کر عورت کی طرف دیکھتا رہا دیدار سے اپنے آپ کو فیضی آفتہ کرتا رہا لیکن جیسے جیسے دن گزرے اس نوجوان کی نظریں جو ہوتی نا اس عورت سے اٹھ گئے اب چالیس دن کے قریب قریب ایک دن عورت نے کہا جی چالیس دن پورے ہونے والے ہیں انہوں نے کہا جی اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں مجھے اپنے محبوبی حقیقی کی محبت نصیب ہو گئی کہا جی آپ نے کہا جی بس مجھے اپنے رب کی جو محبت ہے نا وہ مل چکی ہیں اور یقیناً رب کی محبت کے سامنے یہ دنیاوی محبت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ سوچیں نا اس عورت کی ذہانت پر کس قدر ذہین عورت تھی اب چند دنوں کے بعد اسی عورت نے اپنے خوان سے بھی کہا خوان بھی بڑے حیران ہوئی اپنی گھر والی کی ذہانت پر غشیاری پر چھالا کی پر بڑے حیران ہو گئے کہ جی ایک بگڑا ہوئے نوجوان کو کس طرہ رائے راست پر لے آئیں اور پھر شہر نے یہی واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے بیان ہیا جیسے یہی واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انکوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگے کہ یہی بات تو اللہ نے قرآن میں کہی کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْخَرُ کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے نماز فہشا جو جس برے کام ہوتے ہیں بے حیائی فہش کام ان کاموں سے روکتی ہیں لیکن معاملہ آج کچھ بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے آج تو پہلے ہم مسجد کی طرف جانے کیلئے تیار نہیں اور اگر جائے بھی تو نماز صرف عادت والی ہوتی ہے اس لیے تو اللہ نے فرمایا فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّ پس حلاکت ہے نمازیوں کے لیے اللہ کون سے نمازی کہا اللَّذِينَهُمْا صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ وہ نمازی جو نماز میں کرے ہیں لیکن اپنے نماز سے بے خبر ہیں کوئی پتہ نہیں کہ جی کیا پڑھ رہے ہیں کس کے سامنے کرے ہیں کس سے گفتگو ہو رہی ہیں کس سے مناجات ہو رہی ہیں کوئی خبر نہیں یہ صرف عادت والی نماز ہیں خدا رہا میرے دوستوں میرے بھائیوں نماز پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ گوئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یوں نہیں تو حدیث والی بات سامنے رکھیں تو کم سے کم پر یہ تو ذہن میں لائیں کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہوں تب جا کے آپ کو نماز کے جو فوائد ہیں نا وہ ظاہر ہوں گے جیسے کہ اس نوجوان کے زندگی میں اللہ نے ظاہر کر دی آپ اس ایک واقعہ پر نظر دھڑائیں پہلی بات عورت کی ذہانت کہ ایک بگڑے ہوئے نوجوان کو کس طرح انہوں نے اپنے ذہانت کے بلبوتے پر رائے راست پر لے آئے اور دوسرا کہ جماعت کے فوائد کو دے گئے چالیس دن ابھی پورے بھی نہیں ہوئے ہیں اس نوجوان کی زندگی تبدیل ہو گئے رب حقیقی کے ساتھ محبت نصیب ہو گئی اور جب وہ محبت کسی کو نصیب ہو جائے نہ دنیا کی محبتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہم کا یہ فرمانا اور ان کے آنکھوں میں آنسو کا آنا کہ یہی بات تو میرے اللہ نے قرآن میں پہلے کہی کہ اِنَّا صَلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ تو میرے نوجوانوں آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بے حیائی بھی ہو رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں چُخُلْخُونیاں بھی کر رہے ہیں زنا بھی ہو رہا ہے ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں جرم پہ جرم ہو رہے ہیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نماز جو ہیں یہ نماز نہیں یہ صرف ریواج اور عادت والی نماز ہیں اگر یہ صحیح نماز ہوتی تو یقیناً اللہ نے صحیح نماز کے متعلق فرمایا اللہ کریم ہمیں صحیح نمازی بنائے اور اللہ کریم ہمیں صحیح نماز کا پابن بنائے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين